جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں جی ہم اس وقت آگے ہیں موٹر وے اسلام آباد موٹر وے پہ ٹول پلازا پہ ایم ٹیک سے ہم ایسی نکلے ہیں ایم ٹیک سے ہمیں ملے گی بچی نہیں ہر گاڑی پرچی ایم ٹیک سے ہمیں پرچی نہیں ہی وہ آگے ملے گی ہو ادر سے ملے گی آخر میں ملے گا یہ آگے والی گاڑی تھی اس میں ایم ٹیک میں اس کو مرچی دیئے اس نے وہ جہاں ہوترے گا نا یہ سسٹم میں ریڈ ہو گیا نا رہاڑی اس کی ریڈ نہیں نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو کائنٹ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل بٹن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو کو آخر تک دکھے گا اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم نتیا گلی کس طرح پہنچیں اس وقت ہماری گاڑی 140 کی سپیٹ پر چل رہی ہے اور ہم موٹر وی پہ جا رہے ہیں اور سپیٹ لیمٹ کو ہم نے تھوڑا سا کروس کیا ہے لیکن ہم اتیاد سے چلا رہے ہیں گبھی رشن یہاں پہ تو ابھی ہم آ کے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے نتیا گلی کس طرح سے پہنچیں اور راستے میں ہمیں کیا کیا مشکلات ہوئیں کائنڈی اس ویڈیو کو انٹر کا پلاس بھی دیکھئے گا کیونکہ ہمارا سفر جو چل رہا ہے ہم نے موٹر وی سے سفر شروع کیا ہے اور یہ جائے گا اسلام آباد اسلام آباد سے ہم مدلتیاں کے لیے کی طرف روانہ ہوں گے تو ویڈیو ہم نے پہلے ہی بنالی تھی یہ بھی ٹرابل ہمارا پرانا تھا لیکن کسی وجہ کے تحت میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ جولائی کا مہینہ تھا جس میں ہم نے یہ وزٹ کیا تھا جولائی نے تو اب ہم سفر تیکھ کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اپنے پہلے پڑاؤ کی طرف جہاں پہ ہم سٹے کریں گے کلنکل ہار پہ تو جی ہاں یہ ہم کلنکل ہار پہنچ چکے ہیں یہاں ہمارا فرسٹ ہی ہے اور یہاں سے ہم آگے اسلام آباد میں جائیں گے وہاں تھوڑی سے سٹے کریں گے اور ہم آگے نکل پڑیں گے یہاں سے تو جی یہ ہم ذرا ریسٹی گریہ میں ہیں گاڑی ہماری گھڑی ہے اور ہم ذرا واش روم وغیرہ کر لیں اور گاڑی کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں اور پھر ہم آگے چلیں گے کیونکہ ابھی ہمارا سفر آدھا بھی نہیں ہوا لے جی ہم پہنچ گئے ہیں کلنکہار کی پاڑیوں کے نزدیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلنکہار یہ روڑ آپ دیکھیں گے یہ سامنے سے اوپر جا رہی ہے یا رو کی پیلیر سے کہہا نہیں پڑھے اندر بند ہے پڑھے جا رہے ہیں آہاں پڑھے اندر چلے رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ ٹریفک پوری جیم ہے یہاں سے ہم نے ٹرن کرنا ہے مکڈالرز ہے مری کی طرف موڑنا ہے لیکن رش اتنا زیادہ ہے کہ گاڑی پہ گاڑی تکی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہماری گاڑی کی کلش پریٹیں حراب ہو چکی ہیں بڑے مشکل سے ہم یہاں تک مہنچے ہیں اب ہم نے تلاش سے کسی مکینک کی جس کو لاکھ ہم اپنی گاڑی ٹھیک کروائیں تو رش بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گاڑیاں یہاں پہ ہیں اور صرف ہماری گاڑی کی کلش پریٹیں نہیں خراب ہوئیں یہاں اور بھی بہت سی گاڑیاں ہیں جن کی کلش پریٹیں خراب ہوئیں ہیں اب ہم یہاں پہ مکینک انتظار میں کڑے ہیں کچھ ساتھی ہمارے شہر کی طرف کے جو کو مکینک کو لے کے آئیں گے اور پھر ہم یہاں سے گاڑی میں کو رپیئر کریں گے اور ہمارا سفر آ کے شروع ہوگا کیونکہ ابھی تو ہم مری سے بھی تقریباً کوئی پانرہ بیس کلومیٹر پیچھے ہی ہیں اور اس سے آ کے تقریباً چالیس کلومیٹر پر نتھا کے لیے دور جانا ہے ہمیں تو ویٹ کر رہے ہیں مکینک کا دیکھیں کب تک مکینک آتا ہے اور میں یہاں پہ چائے پینے لگے ہیں کیسے ہیں مٹوزہ پہ آگے ہم نے میں وہاں بیٹری دیوئی اپنی گاڑی کی چارج ہونے اور یہ مکینک کی بھائی کا جو ہم دیکھا ہے یہ آگے چونک ہے کیونکہ مری کا پوربن کا نسیہ گریہ کا مہین چونک ہے یہاں پہ ٹریکٹی کا پھڑی سی کم ہوئی ہے لیکن آنے والے ابھی بھی جو آنا فول کچھ لگا اب ہم چائے پینے لگے ہیں یہاں پہ یہ جی مسجد ہے مری کی وہ سامنے روڑ ہے اس روڑ کے آگے جا کے ہماری گاڑی خراب ہوئی ہوئی ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں بیٹری چارج کروانے اور ساتھ نماز پڑھنی تھی حالی صاحب نماز پڑھنے ہیں اور یہ مسجد کا بیو بڑا خوبصورت ہے لوگ تھی مسجد بڑی مشکل سے اس کا رسطہ ٹھونڈ ہے واش روم میں سے آگے یہ آپ دیکھیں شام پڑھ رہی ہے اور بادل جو ہیں وہ آ رہے ہیں بہت اچھا محسن ہے ٹھنڈی ہوای چل رہی ہے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ سڑک نظر آ رہی ہے نہیں بند ہے نہیں رہی ہے نہیں نہیں بہتی ہے ہی ہاں ہمارے مکانک صاحب نیچے اترے ہیں یہاں سے کچھ ہنٹیں وغیرہ کٹھی کرنے کے لیے پہاڑی کی ڈھلان پہ اور یہ بڑی خطرناک سے ڈھلان ہے یہ کیونکہ مقامی یہاں کے مشیندیں ہیں اس لیے بڑے آرام سے یہ دیکھیں ہماری گاڑی کا بولنٹ کھڑا ہوگا ہے اور اس کا بھی انجن کھولا جائے گا اس کی انجن کی ایک سائٹ کھولی جائے گی اور اس لیے ہمیں کافی وقت لگ سکتا ہے اور ہمیں رات بھی یہاں کے تقریباً ہو جائے گی اور ہم پر تنی بارہ مجھے پہنچتے ہیں وہاں پہ تو اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے ہاں پہ گنانے کا آئے جا رہے ہیں آپ کو انجوائے کرنے کے لیے موسیقا اسر لیے اسر لیے موسیقا اسر لیے موسیقی 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 جی یہ روم ہے ہمارا 105 یہ آگئے جی واش روم یہ اس کی جی یہاں پہ سٹنگ ہے آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں لیکن یہ دن میں نظر آئے گا صحیح آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بیو ہے بادل نیچے ہیں نیچے گاڑیاں پاہر کیونی ہیں یہ جی سامنے پہاڑی نظر آرہی ہے جس پہ اس وقت بادل چھائیں ہیں نیچے سارے یہ مارا روم ہے ہی گی یہاں پہ بھی پیسے ہی چیر لگی ہوئی ہے دن میں زیادہ اس کا بھی اچھا نظر آئے گا تو یہ ہمارا روم ہے یہ اس کی انٹرس ہے اور یہاں پہ واش روم ہے یہاں پہ بیٹھنے کیسے جگہ ہے حساب میں اس وقت صبح کا منظر ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے سے دعلق رکھتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بلکل کوئی جنت کا ٹکڑا ہے یہ اور یہاں پہ شدید ڈھنڈ بھی ہے اور ڈھنڈ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ سامنے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ویو بلکل نظر نہیں آگا کلیر آپ کو سامنے بلکل سخت ڈھنڈ نظر آ رہی ہے سامنے کی پھانیاں بھی جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے اور صبح کے اس وقت کے گونے چھے بجے ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست منظر ہے یہاں پہ تو کچھ ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے نیکس پارٹ میں تو ابھی یہ پہلا پارٹ ہمارا یہی پہ ختم ہوا چاہتا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ہوتل میں ہم نے کیسے ناشتہ کیا اور پھر ہم نے پہلے دن کیسے شیئر کیا ہاں پہ تو تب تک کیلئی اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی حفظ و مانگے رکھیں اللہ حافظ موسیقی